نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ نندینی یادو وقت ہو چکا ہے اترپدیش کے بڑی خبروں کا روک کرتے ہیں خبر کیور موکھی وندری یوگی آدھتنات آج ایٹا دورے پر پہنچے جہاں انہوں نے جاواہر پاتی پریوجنا کا ندک چھڑ کیا ساتھی کئی پریوجناوں کا لوکاربڑ شیلا نیاز کیا جو کی 419 کروڑ کی لاغت سے تیار کی گئی ہے وہیں اس دوران سی ایم یوگی نے کہا کہ وکاس کی گتی تیجی سے بڑھ رہی ہے کرونا کال میں بھی یہ پردیش کو بہتر کام ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جواہر تھرمل پروجیکٹ 80% تک پورا ہو چکا ہے اور کہا کہ 80 کروڑ لوگوں کو فری راشن مل رہا ہے میں یہ کہاں پر اس فرمل پاور پروجیکٹ کو دیکھنے کے لیے آیا تھا کیونکہ کرونا کالکھنڈ کے دوران یہاں پر ایک سمیہ لگتا تھا کہ اب یہ پروجیکٹ کبھی پورا نہیں ہو پائے گا لیکن ہم لوگوں نے تیہ کیا ہے کہ مارچ 2023 تک یہاں پہ پہلی یونٹ اپنا 660 مегاوارٹ کی پہلی یہاں پر یونٹ اپنا کام کرنا پرارہوں کو کرے سیکنڈ یونٹ کو جون 2023 تک پورا کر کے وے بیتدود پادن کا کارے ہو اور دیش کے اندر جہاں کہیں بھی یہاں کا بیتدود جائے وہاں پر ایٹا کا نام جرور انکیت ہو کی ایٹا کے مادم سے بھیجلی مل رہی ہے لوگوں کے سامنے ایک لیے پہچان ملے کی بھارت دنیا کے اندر ایک ماتر دیش تھا جو اپنے دیش کی جنتہ کے جیون کو بھی اور ان کی جیونکہ کو بھی بچانے کا کارے کر رہا تھا پوری مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھا رہا تھا بھری میں ٹیسٹ، بھری میں ویکسین، بھری میں ٹی کا اور بھری میں خاندیان کی سویدھاوی ہر گریب تک پہنچانے کی لیے کارکروں کی سویدہ ستر پر چل لیا تھے دیش کے اندر اسی کروڑ لوگوں کو بھری میں خاندیان اپنے دیش کے اندر پندروں کروڑ لوگوں کو بھری میں خبر بلند شہر سے یہ جہاں پر بھاچپا پردیش ادیقش بھوپین چودری کا بھاچپا کارکرتاؤں نے جوڑدار سواگت کیا بھوپین چودری جیلا پرسکشڑ ورگ بھارتی جنتہ پارٹی یوہ موچا کے کارکرے میں پہنچے اس دوران بھاچپا پردیش ادیقش یوہ کارکرتاؤں کو سمبودھت کریں خبر فروخہ بات سے جہاں جیل میں بندیوں کے بھوجن بیوستہ میں سدھار کے کارکر ڈی ایم اور کیوے سی ایس انٹرنیشنل پراملے لیمیٹیٹ کے نیٹیت میں جیلا جیل ادیقشک بھیمسین مکند کو آئی سی او ایس پرماڈ پتر سوپا گیا جیل ادیقشک میں بتایا کہ بندیوں کے لیے بنایا جانے والا بھوجن پی پی ٹی موڈل کے تحت کیا جا رہا ہے جس کے تحت بندیوں کو فائی سٹار ہوتل جیسی سویدھا دی جاری ہے وہیں فتہگر جیل آئی سی او پرماڈ پتر پانے والے دیش کے پہلی جیل بن گئی ہے اس موقع پر کیوے اے سی ایس کے نیدیشک نے جیل کی بھوجن بیوستہ کی تاری بھی کی موقع پتر پانے والے دیا گیا اس کے لیے ایک چھوٹا سا کارکم رکھا گیا تھا جیل کی پوری ٹیم کو بہت 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 دھائی دی گئی سنبھل میں نیجی کام کے دوران شوکت علی کے بھڑکاؤ بیان کو لے کر سمپردائک سو ہردھ بکارنے کا مخدمہ درج کر لیا گیا آپ کو بتا دے کہ شوکت علی اے آئی ایم آئی پردیش ادھیکش ہے جو کی نگر پالکہ پریشت کے ایک کارکرم میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے جس کے بعد ان کے بھڑکاؤ بیان کو لے کر بھاشپا نیتا نے شوکت علی سمیت اے آئی ایم کے نیت تین لوگوں کے خلاف مخدمہ درج کر آیا ہے ٹرائی بریلی کے ڈلماؤ کوتوالی شت کے گھرگاوہ گاؤں میں دکان اور گھر میں توڑ فوڑ کرتے ہیں مہیلہ کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس کے بعد پولس حرکت میں آئی دراصل آپ کو بتاکتے ہیں کہ ڈلماؤ کوتوالی شت کے گھرگاوہ گاؤں کی رہنے والی گیتری دیوی ویدھوہ مہیلہ ہیں گائتری نے ڈلماؤ کوتوالی میں تحریر دے کر بتایا کہ شہنیوار کو دو مہیلہ آئیں اور میرے دکان اور گھر میں لگے تالے کو توڑنے لگی ساتھی کاؤنٹر بھی توڑ دیا اس میں رکھے بارہ سو روپے بھی لے گئیں پڑھت مہیلہ نے ایک سو بارہ ڈائل کر کے پولس کو بلائے پڑھت مہیلہ نے مخدمہ درج کر کاریوائی کرنے کی مانگ کی ہے بولن شہر میں پولس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے جہاں پولس نے اپہرڈ بیپاری کو 24 گھنٹے کے اندر شہکوشل برامت کا لیا آپ کو بتا دے کہ مورننگ ووک کے لیے نکلے بیپاری کا اپہرڈ کا لیا گیا تھا جس کے بعد سے پولس کی درجن سے زیادہ ٹیمیں بیپاری اور اپہرڈ کرتا ہوں کی تلاش کر رہی تھی وہیں ایس ایس پی نے معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے بتائے کہ اپہرڈ بیپاری کو شہکوشل برامت کا لیا گیا ہے یہ تھانا خرجہ نگر میں ایک بیپاری کے اپہرڈ سنبند مقدمہ پنجکرت ہوا تھا جن کی برامتگی حیثو جنپت کی کئی ٹیمیں لگائیں گئی تھی ساتھی ساتھ اس میں رینج اور زون سر سے بھی کاروائی پرچھلیت تھی ان کے کرم میں آج جو اپہرڈ تھے ان کو چوبیس گھنٹے کے بھیتر سرکوشل برامت کر لیا گیا ہے تتھا ان کو اپنے پریوار کی سکورگی میں دے دیا گیا ہے کاسکچ کے گنج ڈونڈوارا کوتوالک شدری میں باجار سے خریداری کر واپس گھر لوٹرے یوک کو پرانی رجس کے چلتے تین نامجد آروپیوں نے ساتھیوں کے سنگ مل کر گولی ماردی اور موقع سے فرار ہو گئے جس کے بعد سوچنا پر پہنچے پولیس اور پریجنوں نگھائل کو گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کر آیا وہی پولیس ماملے کی جانچ میں جھوٹ گئی ہے ایک گولی لگنے کی سوچنا ہے یہ ایک بیکٹکو اس کا نام یوگیش کشپ ہے نیوازی دھرمپورا تھانا سنگڑھی کا ہے وہ اس کو تتکال موقع پہنچ کر پاسمگوپچار سے تو اسپتال بھیج دیا گیا ہے اس کے پریجنوں کا جن پر آروپ ہے ان کے سماندھی تتھیوں کی جانچ بھی کی جا رہی ہے اور ان سے پوچھتاس کی جائے گی اور پیبین تتھیوں کی حضار پر جو بھی جانچ میں آئے گا اس کے حضار پر آوشک بہتانی کاروائی کی جائے گی بولن شہر میں بھاکیو ٹوکیٹ سنگٹھن کارکرتہ دھرنے پر بیٹھے نرسینہ تھانی میں دھرنے کے دوران نرسینہ پراباری کسان نے نیتاؤں کو سمجھانے کی کوشش کی دراصل بہادرگردھانا چھتر کے کسان نیتا کی سنوائی نہیں ہونے پر آروپی پکش سے سانٹھ گارٹ نرسینہ پولیس کر آروپ لگایا گیا ہے ماملہ بولن شہر کے نرسینہ تھانے کا ہے ماملہ بولن شہر کے انوپ شہر روڈ استھت کبرکستان کے پاس پولیس اور گوتسکروں کے بیچ جم کر بڑھ پھیڑ ہوئی اس دوران گولی لگنی والے ایک آروپی خائل بھی ہو گیا وہیں دو ان ساتھی موقع سے فرار ہو گئے وہیں گرافتار آروپی کے پاس سے اویت تمہنچے برامت کے گئے ساتھی پولیس فرار ہوئے دونوں بدماشوں کی تلاش میں جھوٹ گئی ہے یہ تھانا شکارپور میں ایک گورن مدھارت نوارن ادینیم کا وانچت پرادھی تھا جس کا نام راجو تھا اس کی گرفتاری کے لیے ہماری ٹیمیں لگی ہوئی تھی آج اسے جب پکڑنے کا پریاس کیا گیا تو اس نے پولیس پارٹی پر فائر کیا جوابی آتمرکشات فائرنگ میں یہ شاتر گوتسکر گھائل ہوا ہے مڈھویڑ کے دوران اسے گرفتار کیا گیا ہے اسے پوستاج کرتے ہوئے اسے نیائی کا بھرکشہ میں دے جا جا رہا ہے خبر لکھنا او سے ہے جہاں مکان مالک نے کمرہ خالی کرانے کو لے کر قرائدار سے جمکر مارپیٹ کے جس کے کارٹ پڑت یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی پریجنوں نے پوری ماملے میں پولیس پر لاپروہی کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پولیس سمیں رہتے اچیت کاریوائی نہیں کرتی تو یہ گھٹنا نہ ہوتی وہیں پولیس کے الادکاریوں نے پوری ماملے میں سنگیان لیتے ہوئے آروپی مکان مالک پر سخت کاریوائی کے نردیش بھی جاری کیے ہیں کانپور میں بیس سال بعد ایک ہتیا کے ماملے میں اے ڈی جے چھے اونیش کمان نے چار ابھیوکتوں کو عمرے قید کی سجا سنائی ہے پیڑت پکش کی اور سے نائے دلانے کے لیے لگاتار وکیل جیتن پانڈے کے پریاسوں کے بعد آروپی سلاکھوں کے پیچھے ہیں دراصل بیس سال پہلے کانپور دیہات کے اکبرپور تھانا چھتر میں ناہر سنگ کو کڈنیپ کر بڑے ہی بے رہمی سے ان کی ہتیا کر دی گئی تھی اور اس کے شو کو جنگلوں میں فیک دیا گیا تھا اس ہتیا کان میں چار لوگوں کو نامجد کیا گیا تھا سالوں چلی سنوائی میں بیس سے ادھک گواہوں نے اپنی بات کوٹ کے سامنے رکھی آج اے ڈی جے چھے اونیش کمان نے سبھی آروپیوں کو ہتیا میں شامل مانا سبھی کو آج ایون کار آواز کی سجا سنائی ساتھی پچیس پچیس ہزار کا جرمانہ بھی لگایا یہ ماملہ دو ہزار دو کا ہے اور آج اس میں سجا ان کو دھارہ تین سو دو میں آج ایون کار آواز دس ہزار روپے دربانہ تین سو چونسٹھ میں دس سال کی سجا دس ہزار روپے دربانہ دو سو ایک منہ ساک شپانے کی جرم میں سات سال کی سجا اور پانچ جار روپے دربانہ اس لئے سبھی ابھیقتوں کے برودھ ہے پچیس پچیس جار روپے جرمانہ اور آج ایون کار آواز کی سجا مانی نیالے نے ان کے پرس سنائی ہے خبر اور آیا سے جان نیشل ہائی ہائیوے پر مہیولی کے پاس تیج رفتار وہاں نے بائک سوار کو ٹکر مار دی جس سے دو لوگ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے جس کے بعد راہگیروں نے پولس اور ایمبولنس کی گھٹنا کی سوچنا دی وہیں سوچنا پر پہنچے پولس نے گھائلوں کو آنان فانان میں پچیس سیا اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں گھائلوں کا علاج جاری ہے وہ پیپر کرنے جارہ تھے پلے گھ fascinating کہاں پر جارہی ہو یہ مینبولی جارہا تھے پیپر گھین ان کے ساتھ مویر کون تھا ایک لڑکہ کہاں گاں ابانوکہ ساتھ ملی کرتی دور یہ ایک میتھو نام کی بہتف کتر بلبیر اور اے روی کمار کتر سانتوس جو ایٹو کا رہنے والا ہے خبر ہمیرپور سے جہاں بھاری بارس سے کسانوں کی سیکڑوں بگا فصلے نسٹ ہو گئی تو وہی گاؤں میں گھوم رہے آوارہ مویشی نے کسانوں کی مومفلی اور کئی انے فصلوں کو نسٹ کر دیا ہے جس کے کارٹ گرامیڑوں میں آکروش کا محول ہے کسانوں نے پرشاسن سے آوارہ مویشیوں کی روکتام اور نسٹ ہوئی فصلوں کا سروے کرا کر اوچیت مغاوجی کی مانگ کی ہے یہ سمیشہ ہے کہ ہمارے یہاں جانبر جاتے ہیں پردان چھوڑتا پسل نسٹ کر دیتے ہیں رات دن جو تو میند کرتے ہیں کان لوگ ہم ملیو رات دن میند کریں وہاں لے جاتے ہیں جانبر جانبر اندر کرنے کیلئے پھر چھوڑ دیتا ہے دھمکی دیتا ہے مارنے کی سالے نہیں بیڑیں گے جاؤ تو مجھو دکھائی سو کرو انا جانبر گو سالہ میں نہیں رہتے رہتے ہیں سال نائٹ میں نیکال دیتا ہے پر دان لے جاتے ہیں جسے دن میں کھیت میں ملے تو ماند کی دھمکی دیتا ہے نہیں بیڑیں گے ہم کلو جوز دکھائی آپ کو کتنے جانبر ہے کم جکم سو ٹو جانبر ہے پوری جو انا جانبر ہے اس نے پوری مول پر چل لی بلکو کھار کے بھایاں گتے ہیں پوری مول چاڑ concert مہتے ہیں چاہی جانور بچہ رہا ہے مجھے بچہ رہا ہے وہ کافی ہیں بیل ہیں ماملہ ہو رہی ہے جنپت کے ایک فمپونت آنا شیطر کا ہے جہاں کھنن مافیاوں کے بارے میں پولس کو جانکاری دینا گرام پردھان کو بھاری پڑ گیا آپ کو بتا دی کہ گرام پردھان لینسیم یوگی سے مدد کی گوہار لگاتے ہوئے اپنے درواجے پر چسپا کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ کھنن مافیاوں کے خوف سے پورا پریوار گھر میں قید ہے وہ لگاتار میری گھر والوں کو دھمکی دے رہے ہیں پولس نے چھترہ ادھکاری نے بتایا کہ جو پردھان دھمکی دینے کا پرچہ چسپا کیا ہے جس پر پولس صدقال موقع پر پہنچ کر ماملے کی جانچ کر رہی ہے وہی اس سمبند میں کوئی بھی تحت سامنی نہیں آیا ہے اس کے باوجود بھی اس رکشہ کے درستری سے پولس پکیٹ لگا دی گئی ہے سکول نہیں جا پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دھمکی دے رکھ کیا کہ ہم سب کو مار دیں گے تم میں سے کوئی نہیں بچے گا اور میرے بھاپا کو بھی بہت مارا ہے ہاں فکون چھتر کے اندرگرد گرام سیدھ پرو سریعہ میں پولیس لائن کی جمین پر عبایت خرن کے سمبند میں پورو لیک موقع پنجیت کیا گیا تھا جس میں آر او کی دورہ سک کے ادھار پر پر رہن کے ساتھ میں مار پیٹ کی گئی تھی اور اس کے تدکال موقع پنجیت کرتے ہوئے اس میں سے چار لوگوں کو گرفتار کا جیل بھیجا گیا ہے خرن کیا تو ہاں اور لوگ آ رہا ہی بولائے ہم کو یہ مٹی آپ کے گاؤں گی تو بتانا پڑا سب سے سب بولے تم نے کیوں بتایا وارائی صاحب نے ان پر مقدمہ قائم ہوا اس کے تیسرے دن میں آپ کے خیتوں بیٹھا تھا تو بیٹھا تھا تو بیل پہ وہاں چار لوگ آئی راکے سمنجی پتی لال اکھلیس چاروں لاتھی رندوں سے ایک دم حملہ کر دیا بری طرح دیش بھر میں پیٹ کی پریچھا چل رہی ہے اور اس دوران پریچھا سورکشہ بیوستان کے کڑی سورکشہ بیوستان کے انتجام کیے گئے وہیں زیلے کے ہر پریچھا کے اندرو پر ایس ایس پی اور ڈی ایم نے پولس بل کے ساتھ نیرکچھڑ کیا بتا دے کہ پریچھا کے اندرو پر چاروں طرف سے سی سی ٹی وی سے نگرانی کی جارہی ہے سورکشہ بیوستان کے کڑی انتجام کے چلتے نکل نکل کیے جانے پر پریچھاستان کے دوارہ چھاتر پر کڑی کاریوائی کی جائے گی تو وہیں پریچھاستیوں کے لیے پیجر کی بیوستان کے کالیج کے گیٹ پر سورکشہ کے انتجام پریچھاستیوں کی موبائل اور انہیں سامان کے رکھنی تتھا سکیننگ کی بیوستان کبھی نیرکچھڑ کیا گیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی تصویر سنبھل سے ہے اور دوسری وہیں تصویر انہوں سے دکھائی جارہی ہے جہاں پر انہوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس بل تینات ہے دونوں تصویروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں فیلحال کے لیے اتربدیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار